میں اس کو نظرہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے اس کے اندر جو ادارے استعمال ہوئے ہیں ان کا رول کیا ہے وہ کیوں بنے ہیں مثال کی طور پر انٹی ڈی سی ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے خود میں بھی بہت عرصہ پہلے نہیں جانتا تھا کہ یہ نیپرا کیا ہے یہ این پی سی سی کیا ہے ای سی سی پی کیا ہے پی بی آئی بی کیا ہے وابڈا کا کیا رول ہے کیسے ڈسپرس ہوا یہ چیزیں کیا تھی تو فیصل سب سے پہلے تو ہمیں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا نیپرا کے ساتھ یا انٹی ڈی سی کے ساتھ یا وابڈا کے ساتھ یا ای سی سی پی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور وزارت کے ساتھ کس طرح سے یہ مونوگرام بنتا کیسے ہے اس کو سمجھتے ہیں فیصل سب سے پہلے تو یہ سمجھائے گے یہ ادارے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اصل میں ہوا کیا ہے جی بالکل بہت شکریہ غلام مرزا یہ جو آج جس پاور سیکٹر کی امپورٹنٹ ریپورٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ دو سو چانوے صفات کی بہت بڑی ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہے اور گورنمنٹ لیول پہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی ریپورٹ اتنی ڈیٹیل میں آج تک ڈسکس نہیں کی گئی اور یہ ریپورٹ بنانے کا جسنا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ سابق چیرمن ایسی سی پی ان کی ٹیم ہے اور ان کی ٹیم میں جو میمبرز تھے اور جو اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے جنہوں نے انپورٹ دی اور ان میں اہم اداروں کا کردار ہے جس میں جو سابق چیرمن ایسی سی پی ہیں محمد علی ایسی سی پی کے اس میں نمائندگان تھے اس میں ایسی سی کے تھے اس میں کوئی شک نہیں فیصل اس میں ایک ڈیٹیل کمپریہنسیف ریپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے اس ریپورٹ کو مرتب کرنے کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ یہ کریڈٹ پرائم منسٹر پاکستان کو جاتا ہے جنہوں نے اس انکواری ریپورٹ کو آج یہ انکواری ریپورٹ اگر پبلک ہے ہمارے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے اس ریپورٹ میں لکھا ہے اس میں انہوں نے چیرمن نیپرا کا شکریہ ادا کیا فیصل آپ جو بخش مول رہے ہیں ہمارے بہت سارے افراد اس کو نہیں سمجھ رہے کہ نیپرا کیا ہے انٹی ڈی سی کیا ہے ہمیں ذرا ان اداروں کے بارے بتایا علام مرزا یہ جو ادارے ہیں جن کا انپوٹ ہے میں اسی طرف آ رہا تھا اس میں یہ سارے ادارے پہلے وابڈا کے ساتھ منسلک تھے اور وابڈا جو ہے وہ 1998 کے بعد یہ ڈیفرنٹ آگے ان کے جو رولز تھے وہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے اور اس کے بعد سی پی پی اے جی جو ہے وہ سینٹرل پاور پرچیز جو ایجنسی ہے اس کو الہدہ کر دیا گیا ڈسکوز جو بنائی گئی ڈیفرنٹ ڈسکوز جو ہے ریجنل وائز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈسکوز ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دیے گئے اور اس کے علاوہ پھر پی پی آئی بی بنایا گیا پھر آپ کا انپی سی سی ہے اس کو الگ کر دیا گیا یہ سارے ادارے اور پھر اس میں سب سے اہم کردار نیپرا کا ہے جو کہ ایک ریگولیٹر کا کردار ہے جس نے ان تمام اداروں کی پرفومنس کو منیٹر کرنا ہوتا ہے میں ایک آئی پی پی ہوں میں نے پروڈیوز کرنی ہے بجلی پیدا کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اس کو کہتے ہیں جی آئی پی 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 پڈیوزر ہوں میں میں نے ایک پاور پلانٹ لگانا ہے چاہے وہ میں کسی طرح سے کوئی بھی اس کا سورچ لے کر چلا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایک پاور پلانٹ لگانا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے جی آپ کو جیسے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہے اس میں تھرمل ہے اس میں آپ کا امپورٹڈ کول ہے مثال کے طور پر میں تھرمل لگا رہا ہوں اس میں جی سی پی پی اے جی کے پاس آپ کو جانا ہوگا پہلے جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے جس کا ایک اہم ہے اور پھر انٹی ڈی سی کا نیشنل ٹرانسویشنڈ ڈیسپیچ کمپنی کا ایک اہم کردار ہے جس نے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے کیا یہ اس پلانٹ کی ضرورت ہے بھی کے نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈریکٹلی انڈکٹ ہو جاتے ہیں پلانٹ جو سی پی پی اے جی ہے وہ انٹی ڈی سی کی جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ انٹی ڈی سی پراپر ایک سٹڈی کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم کرنٹ کتنی جو اس ٹائم ہمارے پاس میگا وارٹ کپیسٹی ہے کتنی ہمارے پاس ضرورت ہے یہ پلانٹ جو ہے اس کی اس کے اوپر بات ہوتی ہے اس کی تکنالوجی کے بارے میں بات ہوتی ہے اور وہ انٹی ڈی سی کی انپورٹ ہوتی ہے جس کے بعد سی پی پی اے جی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وہ اس کو ایگریمنٹ کرتا ہے پھر پی پی آئی بی کا اس میں کردار ہے جو اس کو پریکیور کرتا ہے اور اس کا جو ٹیرف ہے وہ نیپرا جو ہے وہ بسیکلی جو انٹر لنکٹ ہیں آپس میں اور ان کا اہم قلیدی کردار ہے جو کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے تیس سالوں سے میں سمجھ گیا یعنی کہ مجھے پی پی آئی بی کے پاس جانا ہے اس کے بعد اس نے ریکمنٹیشن انٹی ڈی سی سے مانگنی وہ پلاننگ کا اکدارہ ہے اس نے ایکزیکیوشن کرنی ہے اس کے بعد اس نے نیپرا کو کہنا ہے نیپرا نے انٹی ڈی سی کی ریکمنٹیشن کے مطابق کام کرنا اس کے بعد وزارت کی طرف سے اپروول آنی ہے اور ہم نے میں نے ان ہو جانا ہے اب میں ہو گیا مثال کے طور پر میں پاور پروڈیوسر اس گیم میں آ گیا تو اب اس سین میں جو رپورٹ کے اندر انکشافات ہو رہے ہیں اس میں ہوا کیا ہے سلام دیکھیں بسیکلی یہ جو میں آپ کو اگین بات بتا رہا ہوں یہ اتنی ڈیٹیل میں رپورٹ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو چند لفظوں میں کوزے میں بند نہیں کر سکتے ہیں اور نائنٹین نائنٹی سے لے کر پچھلے تیس سال کا اس میں ذکر کیا گیا اس میں جو چار سے پانچ اہم محرکات ہیں جس کا انہوں نے رپورٹ میں ذکر کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آئی پی پی بن گیا تو اس نے پیسے کیسے بنائی یعنی ایکسٹر پیسے کیسے بنائی کیوں ضرورت پڑی کہ ہم نے اس کی انکوائری کروایا جی جب میں اسی طرف آ رہا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایکسیسیف پیمٹس ہیں اس کی پہلے تو بات ہے پروجیکٹ سیٹ اپ کاؤسٹ ٹھیک ہے وہ ہوئی ایک غلام رضا اہم لفظ لکھا گیا ہے وہ میں نے اور آپ کا نہیں اس رپورٹ میں موجود ہے کہ مال پریکٹسز بائی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یا جنریشن کمپنیز کی مال پریکٹسز کا ورڈ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ لفظ لکھا گیا ہے اس میں کہ جو پروجیکٹ سیٹ اپ کاؤسٹ ہے وہ جو ہے سہی نیگوشیئٹ نہیں ہوئی پروجیکٹ سیٹ اپ کاؤسٹ جو ہے وہ اسے کئی گنا زیادہ لگائی گی جو اس کی ایکچول کاؤس تھی ہوں ہم نے بہت مہنگے پروجیکٹس اس میں کانٹیکٹ سائنگ کی ہیں پھر اس کے بعد جو مس رپورٹنگ کی گئی نیپرا کو فیول کے معاملے میں اور پھر کمیشننگ اور کیک بیکس کی بات کی گئی جو فیول کے حوالے سے اور جو مس رپورٹنگ جو انوائسز سمیٹ کی گئی ان کو دکھا گیا اس رپورٹ میں فور فیفٹی فینینشل سٹیٹمنٹس لی گئی ان اداروں کی طرف سے یہ ایکزیکٹلی فگر لکھا گیا فور فیفٹی فینینشل سٹیٹمنٹس کو اور تمامتر ریکارڈ کو تمامتر انوائسز کو ڈیٹیل میں جو اویلیبل ریکارڈ تھا اس کے مطابق اس کو مرتب کیا گیا ان چیزوں کا پھر سامنے کیا آیا سامنے فور ون پائی بلین کی اس میں ایکسیسف پیمنٹس کی بات نظر آتی ہے اور اس میں اہم ترین پاور پروجیکٹس جو ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کی بات کی جاتی جو اس ٹائم سٹنگ ہماری حکومت میں وفا کی وزیر ہیں دو وفا کی وزیر ان کے پاور پلانٹس کی بات کی گئی انہوں نے جو ہے اس میں جو ایکسیسف پیمنٹس لی پھر اس کے بعد جو سابقا دور حکومت میں ایک اہم سیاسی شخصیت ان کی طرف کیسے ایکسیسف پیمنٹس میں یہ ہی تو بات داروں اس میں میں نے یہ چار عوانے بتائی میں یہ آسان سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی پی پی اگر ایک کروڑ روپے کا لگ رہا ہے تو انہوں نے دس کروڑ روپے پرافٹ کمائی ہے تو یہ ہوا کیسے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو اس کے مین جو بتائی ہیں کہ یہ جو سارے آپ کو بتایا کہ اس میں پروجیکٹ کی سیٹ اپ کاؤسٹ ہی جو ہے وہ زیادہ ڈیفائن کی گئی پھر جو پروجیکٹ کی ایکزیکیوشن جو آپریشنز کی بات ہے اس میں دیکھا گیا پھر ہم جو ہے جب آپ نے فیول کی بات کی فیول کی خپ کی بات کی اس میں جو ہے وہ ساری انہوں نے کہا کہ مس ریپورٹنگ کی گئی اس وجہ سے کہ یہ مطلب ایک ایک چیز جو ہے وہ بات بلینز میں جا رہی ہے کیونکہ ہم نے ایڈ ہاک بیسز پہ رینجمنٹ کیا الیکٹرسٹی کا ہم نے ڈیمز نہیں بنائے ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئی پی پیز کے اوپر ہم نے اس لیے آئی پی پیز کا لیا تھا کہ ہم اتنی دیر تک اس ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور اس کے دوران میں ہم اپنا سیٹ اپ بنائیں گے اب ڈیمز بنائیں گے یا کسی بجلی درجی کے ذریعے سے ہم بجلی پڑیوز کریں گے پھر ان کو تھینکیو بولیں گے اور خود سے خود کفیل ہو جائیں گے یہی بات ہے نا بلکل آپ ذرا مجھے آئے آپ ذرا آئے ذرا ڈیٹیل میں ریپورٹ میں کیا ہے دیکھیں ریپورٹ میں اس کے پانچ فیزز ہیں جس جس کو انہوں نے ڈیٹیل میں کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو اس ڈیٹیل میں اس چیز کو ایکسپریس کی ہے کہ اس یہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیا اس کا پوری ہے کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ نائنٹی نائنٹی سے لے کر اب تک جتنی بھی جو آئے پی پیز کے حوالے سے پولیسیز بنتی رہی ہیں اس کے مطابق کتنے پاور پلانٹس لگے اور پھر ان پاور پلانٹس نے کتنا ایکسیسیو پیمٹس لیں اور اس ریپورٹ میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ اس میں دو سے پانچ سال کے اندر انہوں نے ایکچول قیمت کو بھی پورا کر لیا جب انہوں نے یہ پلانٹ لگائے دین اس میں آئی پی پی وائز ریپورٹ دی گئی ہر آئی پی پی کو اس میں ڈسکس کیا گیا اس میں کوئی ایک دو جیسے کہ میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے دو چار تین آئی پی پیز جو چکے پلیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس میں ہر آئی پی پیز کو ڈسکس کیا گیا اس میں پورے پاور سسٹم کو جو ہے انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ اس میں ہمارے فلوز کیا ہیں یہ خالی آئی پی پیز کا معاملہ نہیں ہے اس میں دیکھیں جن آداروں نے یہ کانٹیکٹس کیے وہ تو ہمارے سرکاری آداریں وہ وہی آداریں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں جن کا بھی ہم نام لے رہے ہیں ان آداروں کی طرف سے اس میں کن چیزوں کا فقدان رہا اس حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہمیں آگے future زکر پلان کیا کرنا ہے اس اس حوالے سے بتایا گیا کہ ہم نے اس اور یون یا تک کہ انہوں نے پورے پورٹ سکٹر کا پر پوز کر دی ایک نیا اورگان اگرام جس میں انہوں نے کہا پہک رکھوس kiہ ہیں پیار روائز ایک ایک پردر ایکسپلین کیا کہ ہمیں کس ادارے نے کیا کرنا ہے اس میں انہوں نے آرڈٹ کا پورے فینانشل جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا فرانزک آرڈٹ کرنے کو کہا ہے تاکہ ہم رسپونسیبیلٹی کو فکس کر سکیں اور ایک کمیشن بنانے کو کہا اور آج پرائم منسٹر اور پاکستان نے آج کبینہ کے جلاس میں اس کی منظوری دے دی ہے اور جس کے بعد وہ کمیشن جو ہے اس کے ٹی او آرز پر کام ہو رہا ہے جیسے کہ آج اصل اومر نے بھی کہا مجھے بریک پر بھی جانا لیکن میں اس سے پہلے میں ذرا کچھ آپ سے چیزیں پوچھنوں مجھے دو تین حصے اس کے سمجھ آ رہے ہیں ایک طرف ہے پاور پروڈیوسر ایک طرف ہے ادارے اور ایک تیسرے اینگل پر مجھے وزارت نظر آ رہی ہے مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ وزارت اور جو جو انرجی پاور کے ساتھ تعلق رکھنے والے ادارے ہیں یہ اکٹھے ہیں مجھے ایک ٹرائنگل سی ایک نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف پاور پروڈیوسرز ہیں آئی پی پیز ہیں ایک طرف ادارے ہیں جن میں اینٹی ڈی سی ہے جس میں نیپرا ہے وابڈا اور تیسری ایج کے اوپر وزارت ہے یا سیاست ہے یا اس وقت کی گورنمنٹ ہے مجھے یہ سمجھائی گا کہ سارے سیچویشن کے اندر کیونکہ آپ اس ریپورٹ کے میر پلیئر بھی رہے ہیں آپ نے اس کو مرتب بھی کیا ہے کیا سمجھ آئیے ہوا کیا ہے کانٹریبوشن آپ کی جیس میں جی شکریہ مرتضی باتیں کیونکہ تھوڑی زیادہ ہم سیکیور کر گئے میرے خیال میں ہمیں ساری باتیں یہ آئی پی پیز کی طرف ٹیلٹ ہو گئی ہیں ٹیلٹ ہو گئی ہیں اس نے اتنے کمائے اس نے اتنے کمائے ایسی بات نہیں ہے اب یہ آئی پی پی خود سے تو آ کے ٹپک نہیں گئے صحیح ہے بلائے گئے بلائے گئے ڈیمانڈ کی گئی ڈیمانڈ کی گئی ٹھیک تو اس کا ایک پراسس ہے ان کو انگیج کرنے کا ٹھیک ہے اچھا جب ان کو انگیج کر لیا جیسے بھی بتا رہے تھے فیصل کہ بھی انہوں نے اپلیکیشن دی آپ نے ان کو انٹر کنیکشن کر دی آپ نے سی پی پی اے جی سے جو کانٹریکٹ ہوا لیکن اس کی پرکیورمنٹ جو ہے اگر تو وہ ایک رینیبل پرابر پراجیکٹ ہے وہ تھرو اے ای ڈی بی الٹرنیٹیو الٹرنیٹیو جو بورڈ ہے ہمارا ڈیولمنٹ بورڈ اس کے تھرو پرکیورمنٹ ہو گئی اور جو تھرمل کی جائے دوسرے پراجیکٹس تھے وہ ہم نے پی پی اے بی کے تھرو پرکیور کر لی ہے تو ایک میکنیزم موجود ہے انسپشن سے لے کر پرکیورمنٹ تک جس کو ہم پاور پرچیز اگریمنٹ کا ٹھیک ہے لیٹسے وہ ہو گئے ٹھیک وہ خود سے نہیں ہوئے انہوں نے بہت لمبا عرصہ کسی بھی پاور پلانٹ لگنے کو سال دو سال لگ جاتے ہیں ان کو کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے صحیح ہے پیپر ورک بھی ہونے پیپر ورک بہت زیادہ لمبا ہے جی ہے سو ایسے ہی وہ نہیں آگیا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ایک میکنیزم بنا ہوا ہے ان کی پرفارمنس میئر کرنے کا ٹھیک ہے اور ان کو پیمٹ دینے کا ٹھیک ہے ہمیں اس پہ ہاں جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو دو بڑے ادارے جس میں آپ کا نیشنل ٹرانسومیشن انڈسپیچ کمپنی نٹی ڈی سی ٹھیک ہے وہ ایک تو اس نے پہلے اس کو کنیکٹ کر دیا پاور پلانٹ کو تو اس کے جو پہلے پلان بھی اسے نہیں کیا کہ یہ مجھے پلانٹ چاہیے یا نہیں چاہیے اچھا انفارچنیٹلی ہوا یہ ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں وابڈا کے بعد ہم نے انٹرمیٹنٹ آہ قسم کی پلاننگ کی ہم نے جو کنٹینیوز جو منڈیٹ تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا ٹھیک ہے دونوں اداروں نے خواہ وہ انٹی ڈی سی ہو یا نیپرا ہو ٹھیک ہے وہ پلان جمع ہو بنانا تھا نیپرا سے اپروو کرانا تھا جہاں پر آئی پی پیز کا قصور ہے وہاں انٹی ڈی سی ہے نیپرا کا بھی بہت زیادہ قصور ہے جی جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ اداروں نے ان کو اپروو کر کے تو پھر جا کے اس کی پرکیورمنٹ ہونی تھی ٹھیک ہے اب اداروں کا قصور کیسے ہے اداروں کا قصور کیسے ہے کیونکہ اس ٹرائنگل میں آئی پی پیز ادارے اور اس میں سیاست بھی شامل ہے اس کے اندر ادار جو وزیر ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں وزیر اعظم بھی شامل ہیں وہ کیا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں مختصر لیتے ہیں